مزید ویڈیو دیکھنے سے قبل اس چینل کو لائک کریں وی او کی نیوز ایس ڈی کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں خدا خدمتگار سید محمود اختر نکوی کی دائر کردہ درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جناب جسیز ارفان سعادت خان اور جناب جسیز ادنان قریب میمن پر مشتمل دو رکری دیویجن بینچ نے چیف سیکیٹری سندھ کو ملی ڈیولپن اتھارٹی اور گورنمنٹ اداروں میں ڈیپیٹیشن ایڈ ہاک اور او پی ایس پر عمل درامت کرنے کا ایک کے بعد پھر ایک حکم جاری کر دیا عدالتی حکم کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے ڈائریکٹر لینڈ ایم ڈی اے اور ممبر لینڈ کو مستقل اور مناسب امیدواروں کو قانون اور حکم کی روشنی میں تائنات کیا جائے جس پر عدالتی حکم نامے کے بعد ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے مسکورہ والا مچ دو ماہ کی مدد میں ترجیحی طور پر مکمل کرنے کی بات کی ترخواست گزار خدای خدمتگار سید محمود اختر نکوی کا موقف تھا کہ ڈائریکٹر ارازی کے عہدے کافی عرصے سے خالی پڑے ہوئے ہیں اور تائناتی نہیں ہو رہی جس کے بعد ایڈ ہاک ڈیپوٹیشن نان ٹیکنیکل اور اضافی چارج دے دیا جاتا ہے اور میریٹ کی دھچیاں بکھیر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ادارے تباہی کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں در حقیقت دیکھا جائے تو سندھ گورنمنٹ اور چیف سیکیٹریز سندھ اداروں کو مستحقم اور ترقی کی راہ پر گامزر کرنے کے بجائے سندھ گورنمنٹ اپنے چہیتے اور من پسند افسران کو ایڈ ہاگ ڈیپوٹیشن اور او پی ایس کا چارج دے کر اداروں کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے جس پر دو رکنی ڈیویزن بینچ نے آرڈر جاری کیا کہ سندھ گورنمنٹ کے ادارے کے ایم سی، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، کے ڈی اے، ایس بی سی اے اور وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کراچی میں ایڈ ہاگ ڈیپوٹیشن اور او پی ایس کو جو چارج دیے گئے ہیں ان تمام افسران کو موجودہ گریٹ پر کام کرنے کا اور اداروں میں موجودہ تائناتیوں پر پورا اترنے والے افسران کو تائنات کیا جائے